اور سال کے اندر بارہ ماہنہ کے اندر چار ماہنہ عظمت اللہ ہیں اور چار ماہنہ کے اندر سب سے زیادہ عظمت اللہ خرمت اللہ ہیں زلحظ ماہنہ کیا ہے جو ہماری سامنے ہیں پہتر اور زلحظ ماہنہ کے پہلے دس دن پوری سال کی باقی دینوں کے عبادت سے سب سے زیادہ افضل عبادت ہے اللہ کے پاس سب سے زیادہ افضل ہے پسندیدہ ہے زلحظ ماہنہ کی پہلی دس دن اور اس دس دن کے بارے میں اللہ قسم کھا ہے فجر کے قسم کھا کر اللہ اطلقا ہے دس دن کے قسم تو ہماری بالکل سامنے ہیں تو اس دس دن ہم کیا عمل کریں اتنی فضیرت رکھا ہے ہمیں عمل کر کے تو حاصل کرنا ہے عمل کر کے کیا کرنا ہے حاصل کرنا ہے اللہ سے اپنی گناہ کو معاف کر رہا ہے اللہ سے خود کو قبول کرانا ہے اس لئے پہلے عمل ہے اگر ہو سکے تاکوت ہے قوت ہو ہو سکے تو پہلی نو دن روزہ رکھنا ہے کتنا دن جل حظ ماہنہ کی پہلے تاریخ سے لے کر نو تاریخ تک یعنی عرافت کی دین تک روزہ رکھنا ہے دستری تو قربانی روزہ نہیں رکھنا ہے نو دن روزہ رکھنا ہے ہر دن کی روزہ کی بطلق کیا فرمائے بل میں دین میں روزہ رکھنا اور رات میں عبادت کرنے کے فجرت فرمائے کہ ایک دن کی عبادت ایک ہزار دین روزہ رکھنے کی برابر ہے اور رات کی فجرت فرمائے شبک ادھر کی رات کی برابر ہے تیرمیزی کے حدیث ہے یہ تو آٹھ دن کی سب اور خاص طور سے عرافت کی روزہ کے بارے میں فرمائے یہ دو سال کی گناہوں کے لئے کیا ہے عرافت کی روزہ تو بہت زیادہ خودرت پولا ہے اس لئے اگر آپ نو دن روزہ رکھ سکے تو الحمدللہ نو دن نہیں رکھ سکے تو کم از کم دو ایک دن تو رکھ لے دو ایک دن تو رکھ لے یا کم سے کم ایک دن عرافت کے دن تو روزہ رکھنا نیت ہے انشاءاللہ کم سے کم عرافت کے دن کی کیا کرنا ہے روزہ رکھنا ایک پہلے عامل دوسرا عامل ہے جو آدمی قربانی کرنے کے نیت ہے جو آدمی قربانی کرنے کے ارادہ ہے یا قربانی اس کو نہیں کر سکتا ہے اس کے طاقت نہیں ہے پیسہ نہیں ہے دونوں کرنے والا نہ کرنے والا کیونکہ دونوں حدیث ہے دونوں کرنے والا نہ کرنے والا ذل حض مہانہ کی چانت اٹھنے کی بات سے لے کر قربانی کرنے تک اپنی ہاتھ پیر کی ناکھوں نہیں کرنا ہے اپنی بال اغیرہ نہیں کرنا ہے جو کرنا ہے ذل حض مہانہ سے پہلے کرنا ہے جیسا آج 28 تاریخ ہے کال انتری سے تو کال چانت اٹھنے کی گنجائش ہے اٹھ سکتا ہے تو کال مغرب سے پہلے اپنی ہاتھ پیر کی ناکھوں بال اگرہ جو کرنا ہے وہ کٹ لو اگر چانت اٹھنے تو تیس طریقہ موقع نہیں ملے گا کٹ لو تو پھر آپ قربانی کرنا ہے نہ کرنا ہے تو آپ کب کرنا ہے قربانی کی بات یہ ایک سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی بھی بہت آج و رسواب آپ کا کیونکہ اس کی حجات کی ساتھ آپ کے ایک تعلق بن جائے گا حجات کی ساتھ آپ کے کیا بن جائے گی تعلق بن جائے گی اسی لئے دوسرا حمل ہے ہاتھ پیر کی ناکھوں نہیں کٹنا ہے اور چول نہیں کٹنا ہے چول آرہا ہاتھ پیر کی ناکھوں نہیں کٹنا ہے یہ دوسرے عمل تیس طرح عمل ہے یہ دس دن زیادہ زیادہ اللہ کی ذکر کرنا ہے زیادہ سے کیا کرنا ہے تحمید تحلید تکبیر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ زیادہ زیادہ دس دن کیا کرنا ہے تکبیر اٹھتے بیٹھتے چلتے شکتے اللہ کی ذکر کرنا ہے کیونکہ اس دس دن کے عبادت اللہ کی پاس سب جیادہ پسندیدہ ہے اسی لئے سب جیادہ پسندیدہ عامل اللہ کی پاس دس دن اللہ کی ذکر کریں اللہ کی کیا کریں اللہ کی ذکر کریں دس دن کس رسے خاص کر کے نو تاریخ فجر سے لے کر تیرہ تاریخ آثر تک ہر خرج نماز کی بات ہر چھوٹا بورا نماز پر چھوٹا بورا ہر ایک لیے لازم ہیں فجر نماز ایک تکبیر پرنا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر تیرہ تاریخ نو تاریخ فجر سے لے کر تیرہ تاریخ آثر تک تیسرہ نمبر عامل اس کے بعد چین نمبر عامل ہے نفل عبادت زیادہ کرنا ہے نفل عبادت نماز زیادہ کرنا ہے نفل نماز استفار کرنا ہے نفل عبادت نماز پڑھنا ہے قرآن طرح پڑھنا ہے یہ نو دن میں ہو سکے تو ایک ختم قرآن شریف قرآن کیا ختم ہو جائے اور نماز زیادہ پڑھنا ہے دین میں روزہ رکھنا ہے رات میں تحجت میں چار رکعت ہو دو رکعت ہو چھ رکعت ہو کیا ملل کے نماز پڑھنا ہے نو دن یا دو رکعت کم از کم دو رکعت پر کے کیا کرنا ہے سونا ہے یعنی دس دن جتنی نفل عبادت سے آپ کر سکے پر اس کے بھی آج و رسوہ اللہ خلاف کو دے گا پاس نمبر ہے جس کے پاس طاقت ہے کیا ہے طاقت ہے اوہ سے حج کر سکتا یا عمرہ کر سکتا وہ بیتر اللہ جا کر حج یا عمرہ کرے جس کے پاس طاقت ہے جس کے پاس نہیں ہے وہ حج کے لئے تیاری کرے حج کرنے کے لئے دعا کر اللہ کے پاس چھے نمبر ہے توب آج تکار کرتا توبہ کرنا استقفار کرنا اور گناہوں سے بچنے کے لئے اللہ کے پاس دعا کرنا ایک گناہ جو کیا ہے اس کے لئے شرمندہ ہونا ہے نظمت ہونا اللہ کے پاس توبہ کرنا استقفار کرنا معافی مرنا ہے اور دوسرا ہے گناہ سے بچنے کے لئے کیا کرنا ہے دعا اس لئے دعا کی کسر سے دعا کے احتمام کرنا کسر سے دعا کی کیا کرنا ہے احتمام کرنا دعا کے احتمام کرنا کتنا نمبر بتائیں چھے نمبر کتنا نمبر سات نمبر ہے صدقہ کرنا کیا کرنا ہے بھئے صدقہ یہ دس دن زیادہ زیادہ صدقہ کرنا ہے یہ دس دن اتنی زیادہ محبوب ہے اللہ کی باس جو باقی ایام سے بھی زیادہ محبوب ہے اس لئے توبہ کی ساتھ صدقہ ہو کفرہ ہو گناہ کیا ہے شرمیندہ بھی ہونا ہے مavamی بھی بھمنا ہے اور سات سات میں کیا کرنا ہے صدقہ کرنا ہے سات نمبر کیا کرنا ہے صدقہ کرنا ہے آٹھ نمبر ہے دعاہ کرنا ہے کیا کرنا ہے دعاہ میں دس جن گزارنا ہے دعاہ میں اسے ک conversions دس دن کیوں کیا کرنا ہے گزارنا ہے اور اس کے بعد ڈاؤ نمبر ہے جس کے بعد طاقت ہے ہوئے تھے دس یہ دلحف قربانی کرنا ہے کیا کرنا ہے قربانی کرنا ہے یہ نو عمل آپ کو بتایا قربانی کے فضلت آپ کو تو معلوم ہے قربانی کی جانوار کی ہر بال کی بدل میں اللہ آپ کو حجر دے گا خون زمین سے گرنے سے پہلے آپ کی قربانی قبول ہے اللہ کے باس نہ خون جاتا ہے نہ قربانی کے گوش جاتا ہے جاتا ہے بندہ کی تقوی علاکہ یہ نالو تقوی بھی اس لئے اللہ کے لئے قربانی کرنا ہے دستاری اللہ کے لئے کیا کرنا ہے قربانی کرنے جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے لیکن قربانی نہیں کرتا ہے فرمے اللہ اگر رسول ہو میرے مسلح میں نہ آتا کیوں قربانی کیوں نہیں ہے اس لئے قربانی کرنا تو کتنا عمل بتائیں نو عمل زیادہ زیادہ کرنا کریں گے انشاءاللہ اللہ عمل کرنے تو افیقاتہ فرمائے